افغانستان افغان طلبان کا کہنا ہے کہ قابل حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کہ انہوں نے دائش کے سربراہ کو گرفتار کیا ہے درست نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود خطیات ڈالے ہیں افغان طلبان کے ایک سینئر اہنما نے کہا ہے کہ دراصل افغان صوبے کنر میں ان کے خاتھوں دائش کی شکست کے بعد اسلم فاروقی نے ان سے رابطہ کیا تھا اور اسلامی تحریک میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی اس مقصد کے لئے اسلم فاروقی نے اپنے والد اور بائی کو طلبان کے پاس بھیجا تھا لیکن چونکہ اس نے بہت ظلم کیے تھے اس لیے اسے تحریک میں شامل کرنے سے انکار کیا گیا جبکہ اس دعویٰ کی آزاد ذرہ سے تصدیق تو نہیں ہو سکی تاہم اسلم فاروقی کہاں اور کب گرفتار ہوئے اس کی وضاعت ابھی افغان حکام خصوصاً ان کے سیکیورٹی ادارے اینڈی ایس نے بھی نہیں کی ادارے کا کہنا ہے کہ اس گرفتاری کی مزید تقصیلات مستقبل میں جاری کی جائے گی تاہم اینڈی ایس نے اسلم فاروقی کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس میں وہ دیگر ساتھیوں کے ساتھ قیدیوں کے لباس میں دیکھے جا سکتے جبکہ دوسری جانب کابل میں ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلم فاروقی نے سرکاری فورسز کے سامنے پکتیا صوبے میں اتھیار ڈالے ہیں اور وہ ننگرخار سے پکتیا گئے تھے اور پکستان کی سرخد پار کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں ناکام ہوئے اور حد کو حکام کے خوالے کر دیا اور افغان طلبان کے ترجمان زبیعلا مجاہد نے بتایا ہے کہ انہوں نے دراصل اسلم فاروقی کو مزار درہ کنر میں گیر لیا تھا جہاں انہوں نے افغان فورسز سے رابطہ کیا اور اتھیار ڈال دی جبکہ سرکاری فورسز نے انہیں دراصل پناہ دی ہے اور وہ ان کے مہمان ہیں تاہم وہ گرفتاری کا غلط تاثر دے رہے ہیں جبکہ خالیہ دنوں میں دائش کو امریکہ اور افغان فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے افغانستان میں صحت نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اور اسی تنظیم کی افغانستان میں جائے پیدائش ننگرخار میں اس کے سینکڑو جنگجو خطیار ڈال چکے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ